بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات میں ہوں اخترباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے یہ لڑکے والے جھوٹ کیوں بولتے ہیں یہ وہ سوال ہے جو مجھے آپ سے کرنا ہے اس لیے کہ آپ میں سے بہت سے وہ خواتین حضرات ہیں جنہوں نے لڑکے والوں کے جھوٹوں سے جن کا پالا پڑا یہ جھوٹ بلاخر پکڑے جاتے ہیں سال بعد پکڑے جائیں چھ ماہ بعد پکڑے جائیں دو سال بعد پکڑے جائیں اس سے زیادہ پکڑے ضرور جاتے ہیں اور اس لمحے اس خاندان کی اس کے خاندان کے بڑوں کی جتنی عزت ہوتی ہے آپ کی نگاہوں میں گرتی ہے اور ایک مٹی کا دھیر بن جاتی ہے آپ سوچئے کہ جس لڑکے کے بارے میں آپ نے جھوٹ بولا خود اس کی کیا وقت رہتی ہے لڑکا پڑا ہوا کم تھا آپ نے زیادہ بتایا پکڑا جائے گا اپنے مینریزم سے اپنے لفظوں سے اپنی بول چال سے آپ نے اس کی عمر زیادہ تھی کم بتائی پکڑا جائے گا اپنی صحت سے ایون کچھ ارزبہ کہنے کی شناکتی کار فتح آپ جتنا مرضی چھپاؤ اندازہ ہو جائے گا آپ نے اپنے خاندان کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کی وہ بھی پکڑے جاتے ہیں لیکن سب سے برا یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکے والے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ سرکاری جوب پہ ہے اور اتنی بڑی پوزیشن پہ ہے آپ سوچئے کہ سرکاری جوب ہو پوزیشن چھوٹی ہو یا بڑی ہو جب سچ بتا دو گے تو رشتہ جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا پر جھوٹ بتانے کے بعد جب رشتہ تھوڑا آگے چلے گا اور یہ جھوٹ کا پتہ چلے گا تو لڑکی والے کتنے بھی معصوم ہوں کتنے بھی نیک ہوں اور کتنے بھی بھلے ہوں کتنے بھی سادہ ہوں اس پہ ان کا ردیمل تو آئے گا اس کا باپ فون کرے گا یا ماں فون کرے گی اور اس پہ آپ چڑھو گئے آپ پھر کہو گئے کہ how dare you are saying like this you were a liar آپ نے جھوٹ بولا آپ نے اس جھوٹ کو protect کیا آپ نے جھوٹ کی پہرے داری کی اور بلاخر پکڑ آ گیا تو آپ جھوٹ پکڑے جانے پہ آپ پھر الٹا ردیمل دے رہے ہو اس لیے کہ آپ لڑکے والے ہو یاد رکھیے گا لڑکے والا ہونا ایک عزت کی جگہ ہے اور ذمہ داری کی بھی جگہ ہے رب نے آپ کو بیٹا دیا یہ مقام دیا یہ مرتبہ دیا تو اپنے مقام اور مرتبے کی عزت کرنی چاہیے اس کا لحاظ کرنا چاہیے اس مقام کو سنبھالنا چاہیے اس کو بڑھانا چاہیے آپ اس کی خواہش تو ہے کہ کوئی ڈاکٹر کو بیا کے لائیں اور آپ لے بھی آتے ہو اور جب اس کو بعد میں پتا چلے کہ لڑکا جو ہے میٹرک پاس ہے یا انٹر پاس ہے اور نوکری جو بتائی گئی ہے وہ اس سے کتنی کم تر ہے تو اس لمحے جو اس کے دل پہ بیٹی ہیں اس کا صبر کر سکتے ہو اس لمحے جب اس کی دوستیں اس کو شرم سار کرتی ہیں کہ تمہارا میاں تو اتنی سی نوکری کرتا ہے اور تمہارے سٹینڈرڈ پہ کل جب بچوں کا معاملہ آئے گا دیکھیں میاں انپڑ ہو اور بیوی کو علم ہو اس سے صبر آ جاتا ہے میاں چٹا انپڑ ہو بزنس کرتا ہو یا کاروبار کرتا ہو یا وہ اپنی کرتا ہو یا اپنی زمینوں کو سنبھالتا ہو لڑکی کو علم ہو کہ کم پڑا ہوا نو پرابلم پر وہ ایک بہادر اور طوانہ مرد ہوتا ہے کہ جو وہ ہے اس کو بتا رہا ہوتا ہے ڈگری کے ساتھ شادی نہیں ہوتی پر شادی جھوٹ کے ساتھ بھی نہیں ہوتی اس لیے آپ میں سے جتنے خواتین و حضرات کے بیٹوں کی شادیاں ہونی ہیں جو ہو چکی ہیں جھوٹ بول چکے ہیں اور اس جھوٹ کو اگر اللہ نے پردہ رکھا تو آپ کی قسمت لیکن یہ پردہ کبھی نہ کبھی چاک ہو جاتا ہے ایون بچے ہونے کے بعد بھی چاک ہوگا تو آپ سوچیں اس بچی کے دل پہ جو چھوٹیاں چاکو چلتے ہیں وہ بہت ظلم ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو تو بھی تو زیادتی ہے تو بھی آپ کو برا لگے گا آپ نے دوسری کی بیٹی کے ساتھ ایسا کر دیا اس کو کیوں نہیں برا لگے گا ایسے موقع پہ معذرت کر دینی چاہیے ایسے موقع پہ ایمی کیبلی بڑوں کو بیٹھ کے سوری کر دینا چاہیے کہ ہم نے بس سائٹ سیف کرنے کے لیے ہمیں یہ ریستہ اچھا لگ رہا تھا ہمیں آپ لوگ اچھے لگ رہے تھے اس لیے ہم نے چاہا کہ یہ ہو جائے تو نوکری جو ہے کبھی نہ کبھی اللہ خیار کرے بہتر ہو جائے گی اب بچی آگئی ہے پڑی لکھی ہے تو اس کے آنے سے لائک بچی اگر ایم اے ہے ایم فل ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے کسی بھی بڑے مقام پہ ہے علم کے تو اس کے آنے سے یہ تو ضرور ہوگا کہ لڑکے کو تھوڑی انسپریشن ملے اور وہ اپنا گریڈ بہتر کر لے اپنے اگزام بہتر کر لے اپنے لرننگ بہتر کر it's possible لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ گدہ بالکل گدہ ثابت ہو اور سوچے کہ بیوی کی کیونکہ گریڈ سترہ ٹھارہ میں ہے اس کے پیسے تو آئیں گے اور وہ آ رہے ہیں تو میں ساری عمر اسی چھتر چھایا میں گزار لیں چھتر چھایا باپ کی ہوتی ہے بیوی کی نہیں ہوتی چھتر چھایا مرد کی ہوتی ہے عورت کی نہیں ہوتی عورت آپ کے لیے آئی ہے اس کو کھلانا پھلانا آپ نے ہے اگر اس کے پیسوں پہ اس کی نوکری پہ آپ نے سارا انحصار کرنا ہے تو یہ مردانگی نہیں ہے یہ تو ایک سکرز والی کیفیت ہے اور اتنی بات یاد رکھئے گا جو لوگ کلہ کاشت کرتے ہیں یا جو لوگ گنہ کاشت کرتے ہیں تو گنے کا جو مرد ہوتا ہے اس میں آٹھ دس گنے نکلتے ہیں یہ سارے بڑے والے ہوتے ہیں اور ان میں خوب شکر ہوتی ہے اور ان کو اچھا پھل لگتا ہے یہ بڑے مہنگا بکھتے ہیں پوری قیمت پاتے ہیں پر انہیں اس مرد کے نیچے چھٹ چھٹے چار پانچ گنے بھی ہوتے ہیں ان کی شکل بھی گنے جیسے ہوتی ہیں ان کی چھٹ چھٹے پوریاں ہوتی ہیں پر نہ تو ان کے اندر مٹھاس ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی قیمت ہوتی ہے انہیں سکرز کہا جاتا ہے یہ اس گنے کی جر سے خوراک لیتے ہیں زندہ رہتے ہیں پر یہ کبھی باراور نہیں ہو پاتے ہیں نہ کبھی اپنی نسلہ کے بڑھا پاتے ہیں اور نہ ہی ان کے اندر وہ شوگر وہ طاقت یا وہ جس کے لیے یہ بنا ہوا ہوتا ہے وہ موجود ہوتی ہے اسی طور پر یاد لگے کہ کیلے کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کیلے کا جو ہے اس کے ساتھ تین چار میں کیلے لگتے ہیں آپ کو دور سے اتنے ماشاءاللہ بڑے بڑے آٹھان دس دس درجن لگے ہوتے ہیں پر جو وہ ہیں سکر وہ کبھی کیلہ نہیں بن پاتے پھلوں میں ایسا چل جائے گا کیونکہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہیں ان کی عزت اور وقت اور وہ وہ خاندانوں کے ساتھ نہیں اس طرح جڑے ہوئے ہوتے پر انسانوں کے ساتھ تو معاملہ فرق ہوتا ہے انسانوں میں جب بھی آپ جھوٹا دعویٰ کر کے ایک جھوٹی ملمہ کاری کر کے حقیقتیں چھپا کے پرائی چھپا کے عمر شپا کے منصب چھپا کے چھوٹی نوکری کو بڑی بتا کے یا چھوٹے گھر کو بڑا گھر دکھا کے بہت سے لوگ ہیں جو قرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمارا اپنا ہے یا جو اپنا ہوتا ہے وہ چند مرلے کا ہوتا ہے اور کسی اور جگہ جا کے شادی کر کے تو وہ قرائے کا وہاں کا سمان قرائے کا اور اس بنیاد پہ جو رشتہ وہ بناتے ہیں یا چلاتے ہیں وہ اتنا ہی ناپائیدار ہوتا ہے جیسے پانی کا بلبلہ یا جیسے وہ غبارے میں آپ ہوا بھریں اس لمحے وہ لگتا اتنا سارا بڑا سارا پر ایک سوئی کی مار ہوتا ہے یہ جو سچ کی سوئی ہے یہ فوراں غبارے میں سے ہوا نکال دیتی ہے اسی تو ایک شوا اس پورے پانی کے بلبلے کو جو ان لمحوں میں موت سے ہم کنار کر دیتی ہے تب آپ کی عزت بھی جاتی ہے تب آپ کی وقت بھی جاتی ہے وہ خاندین کی جو آن بان شان ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے دس جگہوں پر جہاں بھی یہ بات ہوگی آپ سوچیں کہ وہاں کبھی آپ کی عزت نہیں ہو پائے گی کبھی آپ دوبارہ سے ان آنکھوں میں ان دلوں میں ان لوگوں کے سامنے بائزت نہیں قرار پاؤ گے تو بہتر ہے انسان وقتی سے فائدے کیلئے جب ایسی حرکت کرے تو ایسی حرکت کرنے کے نتیجے میں سوچ لے کہ بیٹے کو سیف کرتے کرتے آپ اپنی اور اپنے خاندین کی عزت دعا بیٹھو اپنی وقت دعا بیٹھو جو آپ کی کریڈیبلیٹی تھی ظاہر ہے اس لڑکے کے باپ کی جان پہچان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے بہتر گھروں میں بہتر خاندانوں میں بہتر دوستوں میں لوگ اس کو جانتے پہچانتے ہیں اب جب یہ راز کھلے گا یہ اکدہ کھلے گا تو پھر آپ لیڈ ڈاؤن ہوں گے پھر آپ سب کے سامنے آپ کی ہیٹی ہوگی ہیٹی کہتے ہیں بیزتی کو پھر آپ کی نگاہ نیچے ہوگی لیکن اس سارے میں بیزتی آپ کی ہو نگاہ آپ کی نیچے ہو جتنا بھی آپ شرمسار ہوں اکثر تو ہوتا ہے کہ انسانوں میں انسانیتی کم ہوتی ہے شرمساری بھی نہیں ہوتی لیکن میں تو دوسرا پہلو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کی شرمساری اپنی جگہ پہ جتنی بھی زیادہ ہو یہ منوں کے ساتھ سے ہو یا کلوں کے ساتھ سے فائن آپ ڈیزرب کرتے ہیں لیکن جس بچی پہ آپ نے ظلم کیا جس خاندان پہ ظلم کیا ان کو آپ نے ایک اندھیری گلی میں آکے بند کر دیا کہ آپ ان کو رشتہ توڑ دینا چاہیے کیا ایسے ہر جھوٹ کے بعد اس خاندان کو احتجاجن آپ سے الگ ہو جانا چاہیے یا اس جھوٹ کے بعد آپ پہ بنتا ہے کہ آپ کا بیٹا یا باپ یا ماں یہ تین لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں ان تینوں میں سے جو بڑا جھوٹا ہے وہ جائے اور جا کے سوری کرے وہ جائے اور اس کا سر جھکنا چاہیے اس لیے کہ آپ نے اپنی جھوٹی انا کی خاطر جو اپنی شخصیت کا پورا ہے اس کو برباد کار ڈالا اور بہت بڑا نقصان کیا اپنی شخصیت کا اور ان کے اعتبار کا اور ان کے مستقبل کا میرا رب آپ کو ایسی شرمسالی سے بچائے رکھے اس لیے کہ پہلے بات ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو غلط قدم اٹھانے سے غلط بات کہنے سے روک سکتا ہے سمجھا سکتا ہے اور بہتر زندگی اختیار کی جا سکتی ہے اختر بات کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ